السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا رَبِّ شِرَحْ لِي سَدْرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْقُدَةً مِنْ لِسَانِ يَبْقَهُ قَوْلِ اللہم رب بھیجدن علماء سب تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو ہم سب کو آج کے اس نمازی تراویح کے اندر مسجد ابو عبیدہ بن جرہ قُلِ الْأَمْ قَتْرَوْرَمْ کے اندر آپ تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو شرکت فرمانے کی توفیق بخشی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی ان عبادتوں کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرمائے آمین دوستو ہم جس سلسلہ کو لے کے چلے ہیں اور اس کا ایک اہم کڑی جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے آج نوے پاری کی تلاوت کی گئی ہے پارہ نمبر نائن ہم نے اور آپ نے آج کی اس تراویح کے اندر سن چکے ہیں اس مناسبت سے ہم جو سڑھی در سڑھی تائے کر رہے تھے اس میں سے آج ہم نوہ سڑھی میں الحمدللہ تائے کر چکے ہیں اور وہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں میرے رب سے میرے اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے ہمارا یہ سلسلہ رمہ دمہ رکھے اور قائم رکھے اور باقی رکھے اللہ تعالی دوستو آج کے اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ الٹیمیٹ دیا ہے جس طریقے سے مشرقین اپنی بدعقیدیوں کی وجہ سے وہ کئی قسم کی ہلاکتوں سے دوچار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے آگاہ کیا ہے الٹ کیا ہے اگر تم لوگ بھی ہشیار نہیں ہوئے متنبہ نہیں ہوئے تو یاد رکھو تمہاری بھی حالت ویسی ہی ہونے والی ہے جیسا کہ مشرقین کی حالت ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو کتنا چاہا ہے کہ اس کی ہلاکت سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کے اسباب بیان فرمایا ہے کہ تم بچتے رہو بچنا ہے تمہیں تو ایک بات تو یہ بیان کی گئی ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے اپنی خوش فہمیوں پر جو ناز کرنے لگتے ہیں اللہ رب العالمین وہاں پر بھی اس کو آگاہ کیا ہے خوش فہمی کیا ہے کہ آدمی کبھی کبھی جزا اپنی نیکیوں کی جزا اور گناہوں کی سجا وہ یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ بھائی دیکھئے اگر کوئی نیکی کرے تو اس کا جزا اللہ رب العالمین جنت دے گا آخرت میں اور اگر کوئی گناہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کو پکڑے گا اور اس کو جہنم میں ڈالے گا یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس کا حساب و کتاب اور اس کا جو پھل ہیں وہ آخرت میں ہی ملنے والی لیکن یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے آئیے اس کو ہم دو تین جملوں میں سمجھتے ہیں دیکھئے نیکیوں کی جزا اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر کے دیتا ہے دنیا کے اندر کیا دیتا ہے اللہ رب العالمین ان کو بہترین صحت سے نوازتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ایمان کو مزید دنیا میں اضافہ کر دیتا ہے اور ان کو بری موت سے بری ہلاکتوں سے اور بڑے بڑے تواہیوں سے اللہ رب العالمین اس کو بچاتا ہے ان کی اولادیں جو ہوں گی بڑے نیک ہوں گی وفادار ہوں گی فرماوردار ہوں گی یہ نیکیوں کی علامت ہیں آخرت میں تو ملنے والی ہیں لیکن اللہ رب العالمین اس کو دنیا ہی کی اندر بھی ان چیزوں کو ان کی آنکھوں کی جلک دکھا دیتا ہے اور دوسری چیز گناہوں کی نفرمان جو ہوتے ہیں وہ یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ بھائی اس کے گناہ کے سجا تو آخرت میں بھگتیں گے جہنم ملیں گے اس کو لیکن نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی بڑی بڑی اور بری بری موت اور بڑی بڑی ہلاکتیں دیتا ہے اس کو کیسے کیسے بیماریاں ممتلا ہیں لوگ آج دیکھو اللہ و تعالی بڑے بڑی بیماریوں کے اندر ممتلا ہے آئے دن تنگ دستی بدحالی پریشانی خوشحالی کا نام ہی دیکھنے کو نہیں ملتا اس کو ان کی اولادوں کو آپ دیکھیں گے کوئی زناکاری میں بدکاری میں شرابی میں کوئی زانی ہیں یہ تمام چیزیں ہیں یہ ان کی گناہوں کی سجا ہے تو گویا کہ اس سے پتا یہ چلا اس سے لوگ لباب اور اس کا خلاص کلام یہ معلوم ہوا کہ نیکیوں کی جزا اور گناہوں کی سجا صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی دکھا دیتا ہے بتاتا ہے اس لئے میرے بھائیوں ہم ان خوش فہمیوں میں فس کے نہ رہ جائیں بلکہ ہم یہاں پر اپنی نیکیوں میں اور اضافہ کرنے کی کوشش کریں اس کی جہلک کیا بھی دکھتے ہیں اور گناہ اگر کوئی کرتے تھے تو ان کو گناہوں سے بچنے کی جورت ہے جی اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک عجیب قسم کی کہانی اور دستاویز اللہ نے سنایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا بنی اسرائیل نبی بنایا اور کہا جاؤ بنی اسرائیل کے اوپر اور فرعون کو بھی بتاؤ انہیں بھی دا کر کے دعوت دین اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بتاؤ بتاتے ہیں بتانے کے بعد وہ الٹا سمجھتے ہیں جھٹلاتے ہیں جھٹلانے لگتے ہیں اور انہیں عجیب قسم کی سوال کرنا شروع کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو سمجھاتے ہیں اور سمجھانے کے بعد جب ان کی دماغ میں ٹھکانے نہیں لگتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہہ گیٹھتے ہیں یہ تو جادو ہے یہ جادو کر رہے ہیں یہ فلاں ہیں وہ فلاں ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں محلت دی اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام جاؤ اور ان کو بتاؤ کو دیکھو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغمبر اللہ کے جانب سے اس لئے یہ بن اسرائیل جو آپ اس کو اپنے چنگل میں فسائے ہوئے ہیں انہیں چھوڑ دو انہیں آزاد کر دو انہیں چھوڑ دو آزاد کر دو لیکن ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان بگڑ اور بقواس لوگوں پر جو بات موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مان رہے تھے سات قسم کی عذاب کو بھیجائے سات قسم کی عذاب کو بھیجائے اللہ رب العالمین توفان ہیں ٹڈڈی ہیں میڑھک ہیں خون ہیں یہ مختلف قسم کے یہاں بھی کم سے کم سمجھ جائے لیکن جب یہ سب چیزیں دیکھنے لگے یہ سب عذاب سے دو چار ہونے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کے بھاگتے ہوئے جاتے تھے تمہارے رب سے ہم جس عذاب میں فسے ہوئے ہیں ہم جس پریشانی میں فسے ہوئے ہیں کہہ دو اپنے رب سے کہ اسوے ہمیں آزاد کر دیں اسے ہمیں بچا لیں اگر ہم آپ کو بچا دیئے تو ہم تمہارے اوپر ایمان لالیں لیکن کیا ہوا وہی بات ہوئی کہ وہ تیلی کے بیلوں سے کچھ کم نہیں تھے جہاں سے چلے تھے وہی کے وہی تھے عذاب اللہ رب العالمین ہٹا دیتا تو پھر وہی منمانی کرنا شروع کر دیتے یہ ہوتے گئے چلتے گئے اس بیچ میں مقابلے کی اوپر آگئے دیکھئے آدمی جب کوئی آدمی دلیل کی اوپر بات نہیں کر سکتے تو کیا ہوتا ہے وہ آدمی اپنی طاقت کو مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طاقت دکھانا شروع کرتے ہیں اور یہ فطرت ہے دنیا کے لوگوں کا دنیا کے لوگوں کا یہ فطرت ہے کہ جب آمنے سامنے جب ڈیفینس نہیں کر سکتے مقابلہ نہیں کر سکتے تو کیا ہوتا ہے آدمی اپنی طاقت کا سہارہ لے کر کے اور سامنے والے کو کیا کرتے ہیں اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر کئی سارے جادوگروں کو جمع کر دیئے یہ سب سارے واقعہ اس میں ابھی گجرا ہے جس کو سور عراب کے جو آخری حصے میں یہ سب سارے واقعہ ہیں ویسے جمنی طور پر آج سور عراب کے آخری حصے کی تلاوت کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو بیان فرمائے رب العالمین نے مقابلے پر آگئے سارے جادوگر اکھٹھا کر لئے جادوگروں کو اور اس میں موسیٰ علیہ السلام بچارے اللہ کی حکم سے اللہ کی جانب من جانب اللہ ہے وہ ان کے پاس اپنا کوئی پاور نہیں ہے اللہ رب العالمین کا پاور چل رہا ہے اور یہ لوگ اپنے اپنے پاور کو دکھانی کی کوشش کر رہے ہیں میدان میں ڈال دیئے اللہ تبارک و تعالی نے بھری مجلس پر سارے مجلس لگی ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے جادوگر وہاں پر اکھٹھا ہوئے ہیں تماشا ہے مندر دیکھنے کے واسطے رب العالمین نے فرما اے موسیٰ ان کو دو نشانی بتا دو کتنے نشانی ہیں دو نشانی بتا دو ساپ اجدہا بن گئی اجدہا بن گئے بلکل کھڑے ہوگئے ایک تو نشانی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے پریکٹیکل پریکٹیکل اور دوسری نشانی کیا ہے اپنے ہاتھ اسے بغل میں ڈال کر کے باہر کرے تو سورج کی جیسے چمکتا ہوا دو چیزیں ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بتانے کے باوجود بھی وہ لوگ ماننے کیلئے تیار نہیں ہوئے ماننے کیلئے تیار نہیں ہوئے دیکھئے جب ظالم کی نیت بگڑ جاتی ہے تو ان کے پاس دلیل اور بھجت اور براہین کوئی چیز کام نہیں آتی ہے اس لئے میرے بھائیو اب اللہ تبارک و تعالی نے چلتے ہوئے آگے اور چلتے ہیں پھر جب نہیں ماننے کی پویشن میں ہوئے تب اللہ رب العالمین نے فیرعون اور اس کے تمام لشکروں کو گرک کر دیا ڈبا دیا کہتے ہیں ہر راستہ انسان کے لئے امن نہیں ہوتا وہی راستہ جس پر موسیٰ علیہ السلام چلے امن کے ساتھ نکل گئے لیکن اسی راستے پہ فیرعون جب چلنے کی کوشش کی تو وہی راستے میں اللہ رب العالمین نے دبا دیا گرک کر دیا تو اسی لئے ہر راستہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے لئے امن ہو ہر ایک کے لئے سکون ہو جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو ایک گھونٹ پانی سے انسان کی آبِ حیات بن جاتی ہے اور وہی گھونٹ جب حلق کا اٹکاؤ بنتے ہیں تو انسان کی آخری دن بھی بن جاتا ہے سمجھ میں آئے نا اس لئے میرے ہوائیو دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طریقے سے ان واقعات کو اپنی قرآن کی اندر اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے اس کو پڑھنی کی جورت ہے آپ اگر چاہیں کہ بس دو چار منٹ کے اندر ساری باتیں ہم سمجھ جائیں نہیں آپ کو قرآن اٹھائیں قرآن کھولیں اس کو پڑھنی کی کوشش کریں بہت سارے ایسے ایسی واقعات جو اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے آپ کے سامنے نگر میں آ جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ الٹیمیٹ مل جائے گی کہ ہاں جب ان لوگوں کو اللہ حرب العالی بھی نے ایسا کیا ہے اگر ہم بھی نہیں بچیں یا ہم بھی الٹ نہ ہو جائیں تو اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی ان حالات کو لاسکتا ہے جی ان حالات کو لاسکتا ہے اسی طریقے سے سورہ انفعال کے اندر جو سورہ انفعال بھی کچھ حصے پڑھے گئے اس میں اللہ رب العالمین اس میں بھی بیان فرمایا اور اس میں مومینوں کی صفات بیان فرمایا اللہ رب العالمین مومینوں کی صفات بیان فرمایا اور پھر اللہ رب العالمین نے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا جو حصہ ہے اس کو بھی بیان فرمایا ہے اللہ اور اس کے رسول کا جو حصہ ہے اس کو بھی بیان فرمایا ہے اور اس میں ایک واقعہ جنگِ بدر کا واقعہ کو بھی اللہ رب العالمین اشارہ کیا ہے جنگِ بدر کا جو سندو حجری کے اندر مسلمانوں میں مومنوں میں اور کفار کے جانب سے جو ہوئے نہائی تھی گتھم گتھی کے لائے ہوئی تھی اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا میرے بھائیو آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمان چند مسلمان تھے مٹھی بھر مسلمان تھے لیکن اس دین کو قائم کرنے کے لیے اور اپنے ایمانی حرارت کو بتاتے ہوئے پوری دنیا کو بتا دیا کہ وہ مٹھی بھر مسلمان ہزاروں کفار کے جانب میں بیٹر ایک شفاہی کی قرار آج کے جیسے نہیں ہیں کہ آدمی کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ناخن میں درد ہو گیا پریشانی پھٹنے میں درد ہو گیا پریشانی فلاں میں درد ہو گیا پریشانی نہیں بھائیو جب مسلمان کے ایمان جب مضبوط ہیں ایمان کامل ہیں تو میرے بھائی ساری چیزیں مر سکتے ہیں لیکن ایمان کی حرارت اس کی مر نہیں سکتے ایمان کی بتی کبھی بج نہیں چلتے اس لیے کل ملا کر کے ان تمام باتوں کا لبی لباب اور قرآن سے کلاب یہی ہے کہ قرآن ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے اور یہی لالچ دے رہا ہے کہ ہم اٹھیں ایک قدم آگے بڑھیں اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے جو بنیادی کلمات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ العزیز ہم یہاں بھی ہرہ بھرا رہیں گے اور آخرت کے دن وہاں بھی ہرہ بھرا رہیں گے چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم پاک پر وزگار آپ کو ہم کو مسلمانوں کو اور دوستہ حباب کو قرآن مجید جس طریقے سے ہم سلسلہ وار چل رہے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں نماز تراویح کے اندر شرکت فرما رہے ہیں میرے اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم پاک پر وزگار آپ کو ہم کو مسلمانوں کو دوستہ حباب کو اس سے محبت کرنے اس سے الفت کرنے اور اس کے جریعہ سے جو بھی ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے احواز میں اس کے بدلے میں ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما رب العالمین ہم سب کو دنیا میں عزت نصیب عطا فرما اور مرنے کے بعد جنت میں جگہ نصیب عطا فرما رب العالمین ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما رب العالمین ہماری خواتین بھی یہاں شرکت کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آنے یہاں سننے اور اس محاضرات کے اندر شرکت کرنے اس کے بدولت میں اللہ تعالیٰ انہیں صحت میں ایمان میں قوت میں اور عقیدے میں عمل میں ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین دند ونی رات ونی برکتوں اور سعادتوں ایسے رب العالمین لبا لب ان کی دامن کو بھرنے کی توفیق عطا فرما وَأَقُولُ قَوْلِ هَادَ وَسْتَقْتِرُ اللَّهِ لِوَلَكُمْ وَلِسَحَدْ مِسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh